تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیدارم مسلکِ حنفیدارم ملتِ حضرت خلیل خاکبائِ غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی اور حقیقت محمد دی پا کوئی نیسگدہ حقیقت محمد دی پا کوئی نیسگدہ اتھان چپ دی جاہے علا کوئی نیسگدہ تے مذاہب دے جھگڑے ایسان چھوڑ بیٹھے محبت تے جھگڑا چھوڑا کوئی نیسگدہ تے اسائی در محمد تے سجدے کرے سون ایدر تُو اے سر سادہ چاہ کوئی نیسگدہ تے اکل تے دیندھی اکل دا کسورے بشر ہو کے ارشان تے جاہ کوئی نیسگدہ تے محمد محمد کرین دے گزر گئی محمد محمد کرین دے گزر گئی محمد محمد پکے دے گزر گئی اہدنال احمد ملے دے گزر گئی خدا کو ڈٹھو سے محمد دے ہو لے محمد کو ڈے دیں ڈکھیں دے گزر گئی تے حلیمہ دیڈاچی دکر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے ارے سامنے تصویر محمد کر دی تے اتھاں خود کو عبد سڑ وین دے توجہ ہے اتھاں خود کو عبد سڑ وین دے اتھاں حق نال مل وین دے دماغیں کون چکر دیں دے ہے الٹی چال کیا پچھ دیں آدوی ہوہے احمدی ہوہے نین دے ہو لے دلیڑی موہے پیان فرید رکھی ہر آن عشق اسادہ دین ایمان بعد عزمد سنا جملہ سنا خانان مصطفیٰ و فاد کرام زیہ شم و موت شم لائق صدی زوجہ قبلہ سعدات کرام قربو جوارتو اے نوجوان و بزرگو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا بعد اسلام گزارشے میں کوئی عالم نہیں کوئی مقرر یا خطیب نہیں بلکہ ایک نسبت میں کوئی ممبر تے گھنے یہ جڑی نسبت میں کوئی فخرے میں کوئی مانے کہ میں سید زاہ دوسائنگی لانی دا بیٹا میری حق اندر دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میں کوئی والے صاحب دے نقشے قدم دے چلن دی توفیق عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی انہ دے مشن کو جاریو ساری رکھن دی توفیق عطا فرماوے خلیفہ صاحب حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالی مہربانی کی تھی وعدہ بھی تھی گیا وعدہ وفائی بھی تھی گئی تے خلیفہ صاحب دے زوق کو دے دیو میں گفت کو شروع کرن تو پہلے میرا دل کرن دے ایک شیر سونا ماتا لیکن شیر ولی اے کامل دے این میں سنسو تا مزہ ناسی بلند آواز نلاکھو یا رسول اللہ این دے کل بلند آواز نلاکھو یا رسول اللہ رادے رادے ہر کوئی آکھے رادے رادے ہر کوئی آکھے تے میں گیا کھا رادے دن مرشد دے رانا لبسی رلمر سیں وچرا دے تے سو لباس بدن پے پائے سو لباس بدن پے پائے پر پیر بھی ناکنڈ ننگی ایک نگاہ سونا مرشد دے تے سو ہجانتوں چنگی تے تو بلی تے سب جگ بلی تو بلی تے سب جگ بلی ان بلی بھی بلی سجنہ باج محمد بخشا سنی پئی یہ حویلی عزیزان عزیوہ کار خلیفہ محمد اسلام صاحب کو پوچھو کہ مرشد کیا چیز ہوندی ہے اجڑے آستانے تے بیٹھے ہیں جڑی مازار تے بیٹھے ہیں جڑی دربار تے بیٹھے ہیں اے ایمان تے عقید نالے بیٹھے ہیں مولا لکھ گناہگار ہیں لکھ بد کردار ہیں خطاکار ہیں لیکن جنا تیرے نال پریت پالیے یا سونہ نال پریت پالیے میرا ایمان تے عقیدہ ہے کہیں دا کوئی ایمان ہوئے کہیں دا کوئی عقیدہ ہوئے کوئی کوئی یقین رکھے کوئی کوئی بیٹھان رکھے مولوی تاہیں بے اختیارے نبی دا کلمہ پڑھا ہوسی تاہیں اس نبی دا کلمہ پڑھا ہوسی جنرے کوئی طاقت نہ ہوئے جنرے کوئی اختیار نہ ہوئے مائے اس نبی دا کلمہ پڑھے کہہ اتنے ہی ساڑھا بارے سے اُتھے ہی سڑھا مارے سے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ حید آلِ نبی اولادِ علیم سہزادہ والا شان میرا ایمان تے خیدہ نبیِ مقرم اپنے جسمِ اتحارتِ نال بنافتِ نفیس اس محفل دے اندر موجود ہیں میرے لجپال آکن و علم میرا نا گھن کے سردہ کیڑے تھے علاقے دا نمبردار علاقے دا ایم پی اے علاقے دا چیئر مین علاقے دا ناظم علاقے دا ایم این کوئی منسٹر کوئی نمبردار جیندی طاقت نہ ہوئے جیندی پاور نہ ہوئے تون دی گال نہیں سندا مولوی اون نبی دا کلمہ کی میں پڑ گی دے جیندے کوئی اختیار کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی تین ساما اے وقت مولت گھڑیاں اے اختیار دیتا ہے جتنا وقت ہے زندگی دی اندر گزار گھن لیکن قبر دی اندر پتہ لگ سی عام بندے دا کیا مقام ہیں عامنا دے لال دا کیا مقام ہیں قبر دی اندر جیڑا شخص ویسی کوئی کیڑے مسلک نہ لتعلق رکھدہ ہوئے کوئی کیڑے مشرب نہ لتعلق رکھدہ ہوئے کوئی کیئی ذاتی اقدار نہ لتعلق رکھدہ ہوئے جلے قبرچ ویسی فرشتے سوال کریسن مان ربوں کا مان دینوں کا آج رسا نبی مکرم دے بارے عقیدہ کیا ہے ایمان کیا رکھیں دا ہاں ولی امام احمد رضا سے کیا دن جب سرکار قبر میں آئیں تو میں قدموں پہ گھروں جو فرشتے مجھے اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں اب میں پاہ ناز سے اے فرشتے کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے جیڑے سوڑنے دے واسطے زندگی قربان کا دیتی تمام زندگی جیڑے سوڑنے دے نامیں لا دیتی ہے اوہ سوڑا قبر چاہتے ہون میں قدمت اوٹھی ہوا لیکن نوجوان سنجان حقو نصیب تھی انہی ہے جیڑا زندگی سنجان کرے سی گلانی صاحب تو نعرہ لینے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں ان نعرے دا انکار نہیں کریں دا یار نبی دی غلامی دے اندر موت قبول کریں دے اے حیاتی نبی دے نا نہیں لیندہ اے زندگی نبی مکرم دے نا نہیں لیندہ چاستا والے مزہ تا والے جلے دنیا ترخصت ہوں کوئی اے ناکے گلانی صاحب مرگے کوئی اے ناکے پیر صاحب مرگے کوئی اے ناکے خان صاحب مرگے کوئی اے ناکے ملک صاحب مرگے کوئی اے ناکے چودی صاحب مرگے ہر بندے دی زبان تے ہوئے آج کوئی نبیدہ نوکر مر گئے آج نبیدہ غلام مر گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سیدی مرشدی چھوڑ دے درام بازیاں شوشر چھوڑ دے میرا ایمان تے عقیدہ ہے جیڑا شخص آدے میں غلام رسول ہاں میں آچھے کے رسول ہاں تیرے دلتے اندر اگر عشق محصفہ سا ایمانیہ تے اندر خدا دی کا سمیں اون دل دے گناہ نہیں آسکتا ملانی صاحب تو آکھے میں آشے کے رسول ہاں میں محبت رسول ہاں نبی مکرمنا المحبت کرنا لان اے وی آکھے ہم سیدی عزت بھی تاریں اے وی آکھے میں نبیدہ غلام ہاں تے نماز آمی نہ پڑھیں اے وی آکھے میں نبیدہ نوکر ہاں تے روزے تے نیڑے نہ منجیں اے وی آکھے میں نبیدہ نوکر ہاں تے چوڑیاں بھی کریں اے وی آکھے میں نبیدہ نوکر ہاں دکے کے ہمیں ماریں نہیں نہیں اے کلمہ پکت زبان تک رکھی وہ دیں اے کلمہ دا سر دل لے تک ہنوانی اے کلمہ دا سر جلے دل لے گیا خدا دی کا سمیں میرا ایمان تے عقید آئے ساڑے ہاتھ گناہ لے پاسے نوے سن ساڑی اکھ گناہ لے پاسے نوے سن ساڑی زبان گناہ لے پاسے نوے سن ساڑے قدم گناہ لے پاسے نوے سن بجا کیا بڑھئے کلندر اللہوری فرمیدن یہ پاکا کش مسلم جو موت سے گرتا نہیں کبھی اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو جلے ساکھوں نبی مکرم دی چاہت دو دور کیتا گیا لجپال آکا دی غلامی دو دور کیتا گیا لجپال آکا دی عشق دو دور کیتا گیا ولے اے ساڑا حال تھی گیا اے ساڑے حالات تھی گیا کہ دنیا دے اتھے حکومت کرنا لے ساری دنیا کو لنگر تقسین کرنا لے آجہ ساں بھیک دے کٹو رہے چاہتی گیا ساڑا ملک نہیں چلدا ساکھوں ایڈ رہو ساڑی ہیلپ کرو تعاون کرو ساڑا ملک نہیں چلدا خدا دی قسمیں عمر فاروق مدینہ دی چٹائی سے بیٹھے ہوندے ہیں مدینہ دے بڑے بڑے کافر جاپر کافر مالدار دولت مند کافر بڑے بڑے غنی کافر ہاتھ جوڑی بدھے ہونے ہیں عمر فاروق نسا ساکھوں مار دیسے یا چھوڑ دیسے ساری تقدیر رہا فیصلہ کیا کرنے ہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم ساییما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا یہ لئے تیت میں محمد مصطفیٰاتی محبت کو چھوڑے فلال اللہ تبارک و تعالیٰ ساکھوں دردر تے پینا چھوڑے مختصرے میرے بات و ساں خطاب سن سو سے مزہ آسی میرے برادر محترم حضرت علامہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ ملالیہ خدا دی قسم سادات کو سجدہی میں سادات کو اٹھاندہی میں اے مشرع بھی سادہے اے منصہ بھی سادہے جلے اسا اپنے مریدہ کن سی رائے ہدایت ندسے سو جلے اسا فید بے راہ رویدہ شکار تھیوے سو خدا دی قسم قوم کو کوئی راہتیں نہیں گھن کے آسکتا حضرت علامہ پیر سنی لجبال آکدہ بھی سال ہویا گال مختصر کرنی یہ لمبا چوڑا توڑا ٹائم نہیں گھنینا لجبال آکدہ بھی سال ہویا حضرت علامہ پیر سنی میں مدینہ چھ راساں کی میں لجبال آکدہ دی رفاقت چھ راندہ آمی ہر ویلے کٹھے راندہ آمی ہر ویلے رلے ہوندہ آمی اور میں انہاں گلیاں چھ ترساں کی میں لجبال آکدہ بغیر راساں کی میں حضرت علامہ پیر ریحہ نگیہ شام منج کے ریحیش اختیار کر گی دی تھاکتہ نہیں بے گئے اچھا ایک دفعہ بلند آواز نہ لاکھو یا رسول اللہ اندھے کل بلند آواز نہ لاکھو یا رسول اللہ خدا دی قسم ایک دھرتی گواہ ہو گئی اے مٹی گواہ ہو گئی سننا بد کردارے ضرور ہیں پر نبی دے گستاخ نہیں نبین البغض پر پر کے سبحان اللہ آتے ہیں حضرت علامہ سنگے شام سکونہ تے اختیار کر گئی دی گھر بنا گئی دا ریحش اختیار کر لئی حضرت علامہ دے واقعات زندگی کپڑ ہو سال بعد لجبال آقا دیدار کروایا لجبال آقا فرمایا بلال ملن نہیں آندا میری تقریر مکمل ہو گئی گفتگو مکمل ہو گئی لجبال آقا فرمایا دن بلال ملن نہیں آندا ملاقات نہیں کرندا زیارت نہیں کرندا مولوی تا گریبان پکڑ مولوی نو جھنجھوڑ لجبال آقا فرمایا جائے خواب دے اندر می کو دٹھا ہوں یقیناً می کو دٹھا جس خواب دے اندر میرا دیدار کتا اس یقیناً میرا دیدار کتا جائے خواب دے اندر میرن الملاقات کی تھی اس یقیناً میرن الملاقات کی تھی لجبال آقا دیدار بھی کروای کھڑن والد بلال ملن نہیں آندا بلال لجپال آقا کو مل گی دا لجپال آقا بلال صحیح کو مل گی دا ملاقات تھی گئی ہے ملاقات ہو گئی دیدار ہو گیا ولی لجپال آقا فرمیدن بلال ملا نہیں ہدا کیوں لجپال آقا فرمیدن ایمان احمد رضا صحیح فرما گئن ہاجیو آؤ چہن شاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدر نارے غوثیہ آل نبی اولاد انی مولوی تیری اکل دا قصور تیری پیم و پراسط دا قصور تیری شعور دا قصور تیری جماعی دا قصور تیری انٹیلیجنس پاور دا قصور بگر نبی مکرم فرمیدن بلال ملا نہیں آن دا حضرت بلال سے یاد انجلی میری اکھ کھلیا میں بھاج پیا بھجدہ بھجدہ مدینہ آیا صحابہ ڈٹھے مرحبہ بلال خوش آمدید بلال السلام علیکم بلال اج در نبی دا بانگا آگے اج در نبی دا موزن آگے اج نبی دا دور دے اندر آزانہ دے وڑا لہا آگے اج بلال کل اوہ بانگ سن سن جنی نبی دا دیندہ آئی صحابہ کیا بلال اج بہن تا سنا ہوا اج بہن تا دیندہ ہمیں حضرت بلال دے اکھ ہیں جو ہاں سو جاری تھی گن ہاتھ جوڑ کے ادھر میڈے کل اوہ بانگ نہ سنو توجہ ہے بلند آواز نلاکھو یا رسول اللہ اندھے کل بلند آواز نلاکھو یا رسول اللہ حضرت بلال ادھر میڈے کل اوہ بانگ نہ سنو جلے میں بانگ دے دا ہمیں ممبر مصطفیٰت نبی مکرم موجود ہون دے ہن میں ودوحالہ چیرہ ہی دے دھامی واللیلہ لے زلفہ ہی دے دھامی علم نشرہ لہ سینہ ہی دے دھامی یا دلال ہاتھ میڈے دھامی زیارتی کریں دا ہمیں بانگ پوری کریں دا ہمیں آج میں بانگ نہیں دے سکتا صحابہ بڑی منت کیتی تر لے لائے حضرت بلال نمانے صحابہ کیا اچھا سادی نہیں منے دا انہ کو گھنانے جنہ دی راب بھی نہیں موڑے دا حضرت بلال ہاتھ چبت دے عرض کریں دے سونا تواری تا راب بھی نہیں موڑے دا بلال کی میں موڑے لباس ہے پھٹا ہوا جسم بھی کٹا ہوا گھبار میں اٹا ہوا پھر بھی یہ اکیلہ دین کے لیے ڈٹا ہوا یہ کون ہے یہ بل یقی حسین ہے نبی کا نور این ہے زہرا کے دل کا چین ہے لباس تار تار ہے ریش میں غبار ہے فلق بھی شولہ بار ہے پھر بھی یہ اکیلہ لڑنے کو تیار ہے یہ کون ہے یہ بل یقی حسین ہے نبی کا نور این ہے زہرا کے دل کا چین ہے اور مو کو ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی مو کو ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی دشت غربت میں نہ یوں پھوک رہے کھاتا پانی کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی حضرت بلال سنگھ کو حکم فرمایا بلال بانتا دے بلال دے سن تواری تو خدا نہیں موڑے دا میں کون ہونا ممبر تے کھڑے تھی گن ازان دا ٹیم تے صدا بلند کی تینے اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب محترم کاری رامت شہن سیف قادری سبحان اللہ توجہ ہے ازان دا وقتو ہے حضرت بلال ممبر تے کھڑے ہیں ازان شروع کی تی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دے صدا بلند تے یہ مدینے دے گلیاں جے شور مچ گئے حضرت بلال جلے بانگ دیتی آزان دیتی مدینے دے گلیاں دے اندر شور مچ گئے اج نبی دا بانگا آگے جلے بلال ازان نن دائی لجپال آقا دا دیدار نصیب تھی ندائی لجپال آقا ممبر تے موجود ہون دے ہیں مرد بجگن بال بہر آگن گلیاں دے اندر اج مسجد دے اندر لجپال آقا دی زیارت نصیب ہو سی جلے مسجد دے اندر آئین بلال بانگ تے دیندن پر ممبر مصطفیٰ خالیے سارے بے ہوشتھی گن تڑپ گن واجد دے اندر آگن غشی دے اندر آگن حضرت بلال سیادن جلے میں ہی جگہتے آیا اشدو انہ محمد الرسول اللہ ممبر تے نگاہ گئیے لجپال آقا موجود نہ ہن میرے کل بانگ پوری نہیں تھے میں تڑپ گڑھائی بھی ہن سوجہ ہے علم کو ہوش ہے میں دوبارہ چیخہ مریندہ والشام کو واپس چلا گیا اے غیور سنی میں ایک سوال کرنا چاہنا صحابہ جڑے لجپال آقا دے دیدار کی تے اتنا تڑپ دے ہن جسم دو تے برچیاں چل دیا ہن چھوڑیاں چل دیا ہن نیزے تیر تلواراں چل دیا ہن والو یاد ہے ہن کلمہ نہیں چھڑنا تے کو تے میکو او کلمہ مفت مل گئے تے کو تے میکو قبر دے اندر او زیارت مفت مصیب تھی ونی ہے علانی صاحب آپ نے گے بانگ دے اندر جھانکے رسا کیا لجپال آقا دے سامنے اکھی چاہ کے دیدار کر سرسیں اللہ قبر دے اندر لجپال آقا موجود حسن میں دیدار کر سکسن سونا نمازہ دا فرمایا وے نمازہ پڑھ کیایا روزہ دا فرمایا وے روزہ رکھ کیایا آجہ دا فرمایا وے استطاعت ہی طاقت ہی قوت ہی اختیار ہی پیسہ ہی حج کر کے آیا نانا اکھیا نیمیا حسن سونا تو سندھر پتھر کھا کے والی سادھے کی تے دعا کی تھی دندان مبارک شہید کروا کے والی سادھے کی تے دعا کی تھی فاقہ کر کے والی سادھے کی تے دعا کی تھی پیاسے رہ کے والی سادھے کی تے دعا کی تھی ظلم و جبر سہ کے والی سادھے کی تے دعا کی تھی مائے او گناہ گھار امتی آیا کھڑا جہنے کتے دوامہ کریں دے رہ گئے ہوئے میں تو اڑا ہیک آکھا ہی نہیں مننا خوش نصیب ہو بندہ ہو سی جہاں قبر دندر سرخ روح ہو سی لجپال آقا دی زیارتی کرے سی ہاتھ جوڑ کیا دے کرے سی سونا جی میں فرما آیا وے زندگی ساری ہوئے گزاری ہے نمازہ دی پابندی کیتی ہے روزہ دی پابندی کیتی ہے حج و زکاة دی پابندی خیر و خیرات دی پابندی حقوق اللہ پورے کر کے ہیں حقوق العبادی پورے کر کے ہیں میری گفتگو مکمل ہو گئی اے ایمان لیو اللہ تو درو دے سچیاں دے نال تھی ونجو اے ایمان لیو اللہ تو درو دے سچیاں دے نال تھی ونجو اے نکھیڑا آپ کرائے ودے سچا کونے تے کورا کونے میں ہکہ گال کرنا خدا دی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ قلام مجید دے اندر بیان فرمائے میہ توڑی عبادت توڑے موت مار دیوڑی ہے عبادت تو کیا مراد ہے نماز عبادت روزہ عبادت حج عبادت صدقہ و خیرات عبادت تحجد نوافل عبادت عبادت موت ماری میں سکتھی ہے پورے قران دے اندر رابع کی تھی نہیں فرمایا میہ توڑی محبت مصطفیٰ توڑے موت مار سے بتا لگر نمازہ تے مار نہ کریں روزے تے مار نہ کریں حج و زکاة تے مار نہ کریں مان دے قابل ہگا چیزیں میں نبیدہ غلام ہاں میں نبیدہ نہ کر خاجہ نظام الدین اولیاء الہرامہ آپ دا وصال دا وقت قریب ہے مریدنا خسارگیدوں نے آپ فرمایا میں دنیا تو رخصت تھی میں گھسل دیوائے کفن دیوائے میڈا جنازہ پڑھائے جنازہ پڑھن دے بعد جلدی نہ کرائے میت رکھائے چاہ قوال آمن قوالی کرن جلے قوالیاں تھی منجن والدفنائے عاشق کا جنازہ ہے درہ دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں بڑا جھوم کے نکلے آپ دی وسیعت دے مطابق آپ دا وصال ہو گیا غسل جنازہ کفن سارا کم تھی گیا اندھے بعد قوال آئے قوالی کرن دے رہ گئے ایک قوال آیا دنیا تو رخصت تھی من اللہ اللہ دا ولی قوالی کرن اللہ دا ولی حضرت امیر خسرو علی رحمہ آپ دے چار پائی دے کول آئین تے فارسی دے اندر قوالی کی تین آپ دن اے تماشا گاہِ عالم روئے تو تو کجا بہرے تماشا می روی ایک دفعہ بلند آواز نہ لاکھو ہیں یا رسول اللہ اندر قول بلند آواز نہ لاکھو یا رسول اللہ آپ دن اے تماشا گاہِ عالم روئے تو تو کجا بہرے تماشا می روی خاجہ نظام الدین اولیاء سہیں آپ اے بندھن کے نمے کپڑے پا کے غسل فرما کے سونی چار پائی تسم کے سارا جگ تو آکو ڈے کھڑا ہے تو ساں کینتے میں دے پیوے اللہ دے ولی جہاں دنیا تو رکھ ستھی منہ لے حضرت امیر خسرو علیہ رامہ دیگال برداشت نہ تھا یہ آپ جواب دیتا آپ فرمایا مان روم بہرے محمد مصطفیٰ مان روم بہرے محمد مصطفیٰ آن شفیئے مجرمہ نورِ خدا امیر خسرو سارا جگ می کو ملن ہے میں جگ گلے کو ملن ہے سارا جہان میری ملاقات کرن ہے میری زیارت کرن ہے میرے نال ملن ہے میں مریہ نہیں میں مویا نہیں زندگی ختم نہیں ہوئی میں تا جگ گلے کو ملن میں دا بیاں اللہ دے ولی جیڑے ہوں دن جگہ تو بی جگہ دے میں دن مقام چینجھتیں دے ولنہ میرا ایمان تے یقیدہ ہے کہ اللہ دے ولی کو علم ہے کہ میرے منہ نہ لے کریں دے کیا بد ہے مولوی آ دے نبی میری مصطفیٰ نبی میری طرح دلیلان تاکو انشاءاللہ بے علماء کرام دے سن میں ایک ولی ایک کامل دا کلام چا سنے نیا محمد باکسنی کو لیک بوڑھڑی مئی آئیے توجہ ہے بلند آواز نہ لاکھو یا رسول اللہ ایک بوڑھڑی مئیے یہ آج یہ سونا جیڑے محمد دا ہر جاتے ذکر تین دے او محمد تسائی وے جیڑے محمد دا ہر جاتے تذکراتین دے ملادان دے اندر محفلے ملاد ہوئے عصال سواب دی محفل ہوئے جمرات ہوئے عرص مبارک ہوئے کوئی محفل ہوئے جیڑے محمد دا ذکر ہر جاتے تین دے او محمد تسائی وے میہ محمد بخصیں بوڑھڑی مئی تھی گار سونی تے پہ ہوش تھی گے والے جیڑے ملے ہوش آیا تا جواب دیتوں نے آبا کیا امہ اے محمد تھگ محمد میہ محمد بخصیں اپنا ہاتھ گرے بانے پکڑی کھڑیں تے بوڑھڑی مئی کو جواب پہ دین دیں امہ اے محمد تھگ محمد تے اے محمد چورے جس دا دنیا کلمہ پڑ دے امہ اے محمد ہو رے تے مکھن تو تے دے اندری ہوں دا مکھن تو تے دے اندری ہوں دا پر ہر نونا نظری آوے او سنو نظری آوے محمد جڑا اندر جھا تی پاوے تے کچھ وی من کا لال وی من کا کچھ وی من کا لال وی من کا تے ایک رنگ دو ہاں دا ترسی کول سراک محمد مچ پینڈا سے کو ہاں دا تے جو کچھ ہوں دا دکان دے اندر او اللہ کے دین کی باتیں سکھایں او جنت کا راستہ بتائیں لجپال آقا غلام بیٹھن تھے لجپال آقا اے نہیں فرمایا ابو بکر کھڑا تھی ایڈسا نیکیاں چوکھیں نہیں گناہ چوکھیں نہیں لجپال آقا اے نہیں پچھا لجپال فرمائے ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ علی فیل جنہ عثمان فیل جنہ سادو سعید فیل جنہ تلہ زبیر فیل جنہ عبد الرحمان فیل جنہ لجپال آقا اے نہیں پچھا نیکیاں چوکھیں ہی وے رابضہ فرمائے دے نیکیاں تول کے میزان کر کے نیکیاں زیادہ حسن ولا جنت دے سا لجپال آقا جنت تقسیم کی تھی آن دیں دکان ڈٹھی کرو جنت علی دکان چیک کی تھی کرو جنت دیں ٹکٹا دے دے اندر علی دکان ہی ڈٹھی کر میاں محمد باق صاحب فرمائے دیں جو کچھ ہندہ دکان دے اندر جو کچھ ہندہ دکان دے اندر تے اوہی دے وے ویچارا کی تھلیا وے لال محمد کو لے وے چڑوالا تے عوضہ عشق اسادہ ترکہ ہے اسی عوضہ عشق دنالے ہیں لوگانو موت مریندی ہے اسی موت نو مہارن والے ہیں تے جڑا اندر سونی آئے ناصر شاہ سونا بعد مران دے ملدائے پھر موت نو آکھو آجاوے اسی اگے مران نو کالے ہیں میری حق اندر دعا چکرو اللہ تبارک وطالعہ میکو والے صاحب دے نقشے قطم دے چلن دی توفیق اطا فرماوے انہ دے مشن کو جاریو ساری رکھن دی توفیق اطا فرماوے موسیقی